السلام علیکم اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ سب صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے آج میں لے کر آئی ہوں ایسی ریسپی جو بنانے میں آسان اور کھانے میں مزیدار ذائقہ دے کیمہ مطر بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے کیمہ میں نے لیا ہے چار سو گرام مطر تین سو گرام ہے مگر جب انہیں کیمہ میں شامل کرنا ہوگا تو فوراں اسی وقت ہی فریزر سے نکالوں گی پیاس دو ادد چھوٹے سائز کی ہیں ادرک لیسن کٹا ہوا دو ٹیبل سپون ہے دو ادد ٹماٹر ہیں یہ بھی چھوٹے سائز کے ہیں تیز پات یعنی بے لیو یہ ایک ادد ہے دارچینی کے دو چھوٹے پیس ہیں لونگ پانچ ادد ہیں بڑی الیچی ایک ادد ہے اور سبز الیچی بھی ایک ادد ہے نمک لیا ہے میں نے ون ٹی سپون پیسی ہوئی لال میرچ ہے ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہے ون ٹیبل سپون خلدی ہافٹی سپون چلی فلیکس ہے ہافٹی سپون زیرہ ہے ہافٹی سپون گرم مسالہ پسا ہوا ون فوت ٹی سپون اور خوشک میتی ون ٹی سپون بسم اللہ الرحمن الرحیم پین میں ہاف کپ آئل ڈال کر سٹوف پہ رکھ دیا اور نیچے فلیم کو بھی ہائی کر دیا جیسے ہی آئل گرم ہوتا ہے تو پھر اس میں سلائس شدہ پیاز ڈالوں گی گرم آئل میں پیاز ڈالنے سے پیاز سوگی نہیں ہوتے اور فورا اس کی جو ہے رنگت چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے اس لیے تیز گرم آئل میں پیاز کو ڈالنا چاہیے اور نیچے فلیم ہائی ہے جیسے ہی ٹرانسپیرنٹ اس کی لکھ ہوتی ہے پیاز کی تو اس میں کٹا ہوا ادرک لیسن ٹو ٹیبل سپون وہ شامل کر دیا اور یہ ثابت مسالہ جس میں تیز پات دارچینی بڑی آلیچی سبز آلیچی وہ بھی اس میں شامل کر دی اب اس کو اتنی دیر فرائے کرنا ہے کہ ادرک اور لیسن کی بھی رنگت چینج ہونا شروع ہو جائے جیسے ہی ادرک لیسن کی رنگت چینج ہوئی تو کیمہ ہاتھ سے کٹا ہوا وہ اس میں شامل کر دیا اب اس کو بہت زیادہ مکس نہیں کروں گی اس کو تھوڑا سا اس طرح سے پھلا کے تو کچھ دیر کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے یہ دیکھئے کیمہ نے اپنا موسچر چھوڑ دیا ہے اور اس کی اپنی ہی رنگت چینج ہونا شروع ہو چکی ہے بہت زیادہ اس میں لکڑی کا جو چمچ چلانے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا بس ایسے مکس کریں جیسے ہی رنگت چینج ہوتی ہے تو ادرک لیسن اور پیاس کے ساتھ مکس کرنے کے لیے اس طرح سے تھوڑی دیر کے لیے ایسے چمچ لانا ہے اور اب یہ تین مسائلے یہ اس میں ابھی اس صورت میں نہیں ڈالوں گی یہ سب سے آخر میں ڈالوں گی اب یہ نمک پسی ہوئی لال میرد دھنیا پاورڈر حلدی چلی فلیکس ان کو اس میں شامل کر دیا کیمہ میں شامل کر دیا سپائسز ڈالنے کے ساتھ ہی میں نے کٹے ہوئے ٹیماتر وہ بھی اس میں شامل کر دیئے اور اب بھی ان کو مکس کرنے کے بعد بہت زیادہ چمچ نہیں چلاوں گی اور اس کو کوئی تین منٹ کے لیے میں نے ڈھکن سے ڈھاپ کے رکھتی ہے فلیم دیکھیں نیچے میڈیا میں اب ٹیماتروں کا جو اپنا موسچر تھا اسی سے ہی چکن کا جو کیمہ ہے وہ کھوک ہو چکا ہے اور ایسا ایسا کیمہ نے آئل چھوڑنا شروع کر دیا ہے یہ دیکھئی ٹیماتروں کا موسچر کیمہ کا وہ خوشک ہونا شروع ہو گیا اور آئل جو ہے وہ ایک سائٹ پہ ہونا شروع ہو گیا ہے جیسے ہی کیمہ آئل کو چھوڑ دیتا ہے اس کو بہت زیادہ اس طرح سے بھوننا نہیں ہے تیز پات کو میں نے نکال دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل جو ہے وہ بالکل ایک درمیان میں آنا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھئی کس قدر آئل جو ہے وہ درمیان میں جمع ہو چکا ہے اب اس لیول پہ یہ فریز کی ہوئے مٹر جو ہیں مٹر کے دانے وہ اس میں شامل کر دوں گی کیونکہ پہلے میں نے ان کو نہیں نکالا ابھی فوری کے فوری ان کو نکالا ہے اور کیمے کے ساتھ اس میں شامل کر دیا مٹروں کو آپ کیونکہ مٹر کے دانوں کے اندر بھی موسچر ہے تو اس موسچر کے ساتھ کیمہ اور بھی کک ہوگا دانے بھی مٹر کے جو ہیں وہ کچھ اور نرم ہوں گے لیکن ان کو اب کچھ دیر کے لیے جس کو کہتے ہیں کہ بھوننا ہے وہ میں بھونوں گی اور ساتھ ہی اس میں ہاف ٹی سپون زیرہ ون فور ٹی سپون گرم مسالہ اور ون ٹی سپون خوشک میتھی وہ اس میں شامل کر دی اب اس کا موسچر جو ہے وہ پھر سے اس کا ایک طرح سے مکمل ختم کرنا ہے کہ ٹوماتروں کا کچھا پان بھی ختم ہو جائے ٹوماتروں کا کچھا پان ختم ہوتے ہی اس میں میں نے ایک کپ پانی کا شامل کر دیا اور کپ کا چوتھا عصہ اور پانی اس میں شامل کروں گی بہت زیادہ پانی اس میں شامل نہیں کرنا پانی شامل کرنے کے بعد نھکن سے اس کو میں پانچ منٹ کے لیے ڈھاپ دوں گے یہ دیکھیں پانچ منٹ کے بعد نھکن اٹھایا ہے پانی کافی حد تک جو ہے جو فلیم نیچے میڈیا میں خوشک ہو چکا ہے مرٹر بھی تقریباً گال چکے ہوں گے ابھی میں چیک کرتی ہوں ابھی اس کے اندر مرٹر اور کیمے کے اندر کافی پانی ہے لیکن یہ سبز مرچیں جو ہیں بیج ان کے میں نے نکال دیئے ہیں کیونکہ مجھے زیادہ ان کی تیکھا پان نہیں چاہیے مجھے سبز مرچوں کا صرف فلیور چاہیے اور ان کی خوبصورتی چاہیے کہ جو دکھنے میں اچھی لگے اب ان کے ایک مرچ کے دو پیس کر کے وہ ان کے میں نے کیمہ اور مٹر کے درمیان رکھ دیئے ہیں ایک طرح سے یہ نرم بھی ہو جائیں گی ان کا فلیور بھی کیمے اور مٹر کے اندر انہانس ہو جائے گا پھر ایک منٹ کے لیے ڈھکن سے ڈھام دوں گی تاکہ مزید یہ مرچیں اور نرم ہو جائیں دیکھئے ایک منٹ کے بعد ڈھکن اٹھایا تو مرچوں کی رنگت بھی کافی حد تک چینج ہو جکی ہے اور مٹر کا دانہ جیسے ہی میں چیک کرتی ہوں یہ دیکھئے بلکل نرم ہو جکا ہے اب مزید اس کو پانی اور ڈال کے پکانے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھئے دوسرا دانہ بھی اٹھایا وہ بھی بلکل نرم ہے اور پانی بھی اس کا تقریباً خوشک ہو جکا ہے اس میں نہ تو بہت زیادہ گریوی اس طرح کی پانی والی رکھنی ہے اس کو بھوننا ہے تھوڑا سا جیسے ماسچر ہوتا ہے مٹر اور کیمے کے دمیان بس اتنا ہی ہمیں چاہیے یہ تقریباً کیمہ مٹر بن کے تیار ہے آپ اس کو میں ڈی شورٹ کروں گی آج کی یہ ریسپی پسند آئے تو فرینڈز میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور فیڈبیک بھی ضرور دیں کہ کیمہ مٹر کا یزائکہ آپ اور آپ کی فیملی کو کیسا لگا میرے وہ بھی اور جب پہلی دفعہ اس ریسپی کو دیکھتے ہوئے لائک کر رہے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں اور ساتھ لگی بیل کو بھی اگر پریس کرتے ہیں تو میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بھی ملتا رہے گا ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقا